اسلام علیکم جی آج ہم بنانے والے ہیں سوجی کے گلاب جامل اس کے لئے جو چیزیں چاہیے وہ ہے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہاپ کپ سوجی ون کپ فل بھرا ہوا سوکھے دودھ کا اور ایک کپ ہی فل بھرا ہوا ہمیں چاہیے لکوٹ ملک اب ہم نے یہ ایک پین لیا ہے اس میں ہم نے سوجی شامل کر دی ہے اچھا میں آپ کو بتانا بکل گئی تھی اس میں میں نے ایک ٹیبلی سپون بھر کے میدہ بھی شامل کیا ہے تو وہ ہم میں اس میں ڈالوں گی اور سوجی اور میدے کو مکس کر کے بہت اچھے سے اس کو فرائی کر لیں گے فرائی کرتے میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کا کلر چینج نہ ہو صرف اس میں ایک ہلکا سا مطلب کچھا پڑھنا رہے اور یہ تھوڑا سا پک جائے تو اس کے لئے ہمیں مسلسل اس میں چمچہ چلاتے رہنا ہے اور اس کو کلر بھی چینج نہیں ہونے دینا ہے اور ایک اچھے سے اس میں سمیل آنے لگے تو اس میں ہم نے دودھ شامل کر دینا ہے اب دیکھیں دودھ شامل کرنے کے بعد یہ تھوڑا سا لمس ہو جاتے ہیں تو ان کو آپ مسلسل چمچہ چلاتے رہیں گے تو یہ ختم ہو جائیں گے ہم نے مسلسل چمچہ چلانا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ اس کو ہم نے چھوڑ دیا تو چونکہ سوجی بہت جلی دودھ کو observe کر لے گی اور پھر ہی ہمارا جو better ہے یہ جلنا شروع جائے گا تو اس لئے مسلسل چمچہ چلانا ہے تاکہ یہ جلے نہیں اور ایک اچھی سی dough form میں ہمارے پاس یہ ہے جب تک نہیں آجاتا ہم اس کو پکاتے بھی رہیں گے اور اس میں مسلسل چمچہ بھی چلاتے رہیں گے اب یہ دیکھئے آپ آہستہ آہستہ یہ کافی گاڑا ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھئے اب اسے ہم نے تھوڑا اور پکانا ہے یہ اچھا ذرا گاڑا سب dough کی شکل میں آجائے جب ہم نے اس کو اتار لینا ہے اچھا اب ہم نے اس کو اتار لیا ہے اور اب دوسری طرف ہم نے کیا کیا ہے ہم نے ایک مہن لیا ہے اس پہن میں دو کپ ہم نے پانی کے اور ایک کپ چینی کا شامل کر کے یہ اس کا بہت اچھا سا ہم نے شیرہ بنا لینا ہے اب یہ دیکھئے یہ کچھ اس طرح سے ہم نے اتارا تھا چولے سے اب اس میں ہم نے ڈالنا ہے سوکھا دودھ ایک کپ اور ایک چمچہ گھی کا شامل کر کے اس کو ہم نے بہت اچھا سے گون لینا ہے گوننے کے بعد اس کی چھوٹی چھوٹی بالز بنا لینا ہے اب ہم نے ایک پین میں آئل گرم کیا ہے اور یہ ساری بالز ایک ایک کر کے اس آئل میں ڈال کے ہم نے اس میں ان ساری بالز کو فرائے کر لینا ہے اچھا فرائے کرتے ہوئے بھی اس بات کے خیار رکھنا ہے کہ یہ کسی ایک سائٹ سے زیادہ نہ ہو جائے اس کو مسلسل چمچے سے ہر طرف سے کرنا ہے تاکہ یہ ہر طرف سے اچھا سا کلر ان پر آ جائے بہت تیز گرم وائل میں نہیں ڈالیں گے چونکہ اس میں اوپر کلر آ جائے گا لیکن یہ اندر سے کچھے رہیں گے اس لئے ہلکی آنچ پر اس کو پکانا ہے اچھا اب یہاں ہم نے بالز بنا کے نکال لی ہیں اب یہ ہمارا شیرہ بھی ریڈی ہو گیا ہے اس میں ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے ان گلاب جامن کو بھگو کے رکھنا ہے تاکہ یہ اچھے سے شیرے میں اپنے اندر جسٹ کر لیں اب یہ جی ان کی فائنل لکھ ہے اور اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور